مجھے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے لیکن یاد رکھو ایک کرونا کر کے مارنے سے یہ مشن وند نہیں ہو جائے گا کرونا کر ایک کرونا کر مرے گا لاکھوں کرونا کر اس دھرتی پر پیدا ہوں گے مجھے مرنے کا کوئی گم نہیں لیکن میں انتن سانس تک جلم اور جاستی کے خلاب جاتی وعد ید کے خلاب میں جیون بھر لڑتا رہوں گا میں رہوں نہ رہوں میں اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم اس لڑائی کو اس آجادی کی لڑائی کو یہ تیسرے لڑائی کو آپ لگاتا اور چلاتے رہنا ہم جانتے ہیں کل ہم مریں گے جو آیا ہے وہ جائے گا جس کا جنم ہوا اس کی متو ہوگی تو میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت دھرم کسی ہتھیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں میرا اپنا شدہانت ہے کہ میں ہتھیا کرنے والے کو جندہ جانے کی اجازت نہیں دیتا بھنتے جی آپ تو سنت ہیں مہتمہ ہیں آپ پسٹل لے کر چلتے ہیں آپ لائسنس سے ہتھیار کروکتے ہیں آپ کو خطرہ کس سے ہے اس دیس میں میں پسٹل لے کر چلتا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پاس تو گورنمنٹ آف انڈیا سے لائسنس ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں رام چنجی جو لیے گھوم رہے ہیں تمام دیوی دیوٹا ان کو لائسنس کس نے دے دیا کوئی تلوار رکھا ہے کوئی گدہ رکھا ہے کوئی ترسول رکھا ہے کوئی چکرسودستان رکھا ہے کوئی بھی دیوٹا ایسا ہو جس کے ہاتھ میں کوئی بھی بھگوان ایسا ہو جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو مجھے تو لائسنس ملا ہے گورنمنٹ آف انڈیا تھے اور لائسنس اس کو ملتا ہے جو اپائزن ہو پاگل نہ ہو لگڑا نہ ہو اندہ نہ ہو مانسک روپ سے پھٹ ہو سریرک روپ سے پھٹ ہو جس کی جاجات ہو جو ہر طریقے سے قتلی نہ ہو چور نہ ہو بدباس نہ ہو آٹھ نمبر اور چھے نمبر بک میں تھانے میں نام نہ ہو سجائے آفتہ نہ ہو ید مجھے لائسنس ملا ہے تو کسی کے باپ نے نہیں دیا ہے مجھے گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ہے اور مجھے آنتم رچھا کے لیے دیا ہے کس سے آپ کو خطرہ ہے میری جان کے لیوال ایک نہیں ہے میرے جان کے لیوال وہ ہیں جو میں بھوجن سماج کی بہن بیٹیوں کی بلاتکار کرنے سے روکتا ہوں میرے جان کے لیوال وہ ہیں جو اند بسواس پھیلاتے ہیں میری جان کے لیوال وہ ہیں جو جاتی وات پھیلاتے ہیں میری جان کے لیوال وہ ہیں جو موچ رکھنے پہ کیا نام تھا برجیس تھا کیا تھا جتیند میگوال منیشا بالمیک جو تمام لوگوں ساتھ بلاتکار ہوتے ہیں کمزل لوگوں کے لیکن بودھ تو سر ہنسا کی بات نہیں کرتے نا مہاتمہ بودھ مہاتمہ بودھ یہ نہیں کہتے کہ تم بھیگی بلی کی طرح چپ چپ بیٹھے رہو مہاتمہ بودھ نے یہ نہیں کہتے کہ تمہاری بہن بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ بلاتکار دیکھتے رہو کبھی بھی مہاتمہ بودھ نے اہنسیا کی بات نہیں کی اسکول سے کولیج سے ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا آئی ایس بنے گا آئی پی ایس بنے گا لیکن مندر میں جانے سے بھیکاری بنے گا مندر میں جانے سے وہ پورا کا پورا گھنٹہ ہلانے والا بنے گا یہ جو رام راج آیا ہے یدی رام راج ہے تو بھکمری دور نہیں ہو جائے گی رام راج آ گیا رام کا مندر بن گیا تو یہاں پانچ کروڑ سے عدد بچے چاہے وہ سبن ہوں یا سودر ہوں یا گریب ہوں یا امیر ہوں یا بھوجن سماج کے لوگ ہوں سارے کے سارے بے روجگار گھوم رہے ہیں ایک بھی سبان ایک بھی تھاکور ایک بھی چھتری رام مندر کے نیاس میں رام مندر کے ٹرسٹ میں نہیں ہے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم دلت اور بھوجنوں کی پٹائی کرو اور آگے جاؤ ربڑی جو ہے بھرہمڑ کھائے گا چھڑاوہ بھرہمڑ لے گا ایک ہی ایسا ایٹیم ہے جس میں سے کیول مندر میں سے بھرہمڑ نکالتا ہے اور کوئی نہیں نکالتا دوسرا یہ ہے کہ سوائیم پساد مور رہا امبیڑ کروا دی ہیں اور جتنے حملے تیج ہوں گے اتنا امبیڑ کا مشن آگے جائے گا بھنتے کرنا کر کو مارا جائے گا ان امبیڑ کروا دیوں کو مارا جائے گا دیکھئے یہاں جتنے بھی دلت کا بیک وڑ کا سیڈولکاست کا کشان کا جوان کا بے روجگار کا یا سچھا کے اوپر جو بھی آندولن کر رہے ہیں ان سارے آندولنوں کو پولیس ول سے کچھلا جا رہا ہے اور یہ جو سرکار ہے تین چیزوں سے چل رہی ہے ایڈی سے سی بی آئی سے اور پولیس ڈنڈے سے اور یہ پولیس کا ڈنڈا جو ہے پولیس نہیں ڈنڈا مار رہی ہے بلکہ ان کو آدیس ہے کہ جہاں بھی شیڈول کاز ولاتکار کے خلاف لڑے توڑو جہاں بھی اٹو سٹی کے خلاف لڑے اس کی پٹائی کرو جہاں بھی سچھا کی اور روجگار کی مانگ کرے پیٹو کشان جہاں بھی اپنے حق ادھیکاروں کی کو بات کرے اس کو ٹھوکو یہ آندولن کل کا آندولن چھے فروری کا ریتو کا آندولن بہت بڑا تھا لیکن ریتو کے آندولن ہونے سے پہلے ہی ریتو کو ڈٹین کر لیا گیا مورس نگر تھانے میں گھسیٹ کر لے جائے گیا مہلاوں کو پیٹا گیا نو جوانوں کو پیٹا گیا جاتی سوچک سبد کہ کے اپمانت کیا گیا ان کو ایک ایک آندولن کاری کو ایک ایک پروٹیسٹ کرنے والے ویقتی کو اس کو چنیت کر کے ڈٹین کیا گیا ان کو رات کو گیارے وجہ تک کبھی کسی تھانے میں کبھی کسی تھانے میں کسی کو براری میں کسی کو سلطانپوری میں کسی کو مورس نگر میں کسی کو موتی نگر میں کسی کو سلطانپوری میں کسی کو منگولپوری میں گاڑیوں میں پولیس کی گاڑیوں میں بھر بھر کر لیکن ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ دو اپریل 2018 کو ایٹو سٹی ایک کو کمجور کرنے کے خلاف آندوزن چلا اس میں ہمارے تیرے بچے سہید ہوئے گولیاں کچھ پیچھے سے ماری گئیں کچھ آگے سے ماری گئیں پولیس نے لاتھیوں سے ان کو پیٹا گیا ان دور کے تھانے میں مد پدیس میں جاتیگت آدھار پر ان کو چنیت کر کے ان کو کوڑے لگائے گئے لیکن میں یہاں کے پرساسن کو یہاں کی گورنمنٹ کو یہاں کی بھاج اپا گورنمنٹ رسس کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس پولیس ہے تمہارے پاس سینہ ہے تمہارے پاس ٹینک ہے تمہارے پاس تلوارے ہیں تمہارے پاس بندو کے ہیں لیکن ہمارے پاس بودی ستو ڈاکٹر باوہ صاحب امبیٹ کر کا بنایا ہوا سمیدھان ہے ہم سمیدھان ایک طریقے سے اپنے حق اور حقوق کی لڑائی اپنی جمہوریت کی لڑائی اپنے سممان کی لڑائی اپنے روجگار کی لڑائی اپنے سچھا کی لڑائی ہم انتیم سانس تک لڑیں گے اور یہی نہیں تک کائنات سے لے کر کائنات تک ہم اس لڑائی کو جیتیں گے تو میں ابھی دیکھ نہیں رہا ہے کبھی تم کتھا باچکوں کے مادھیم سے ہم کو بیجت کر آتے ہو کبھی سرکاری سنسطھانوں پر بھگوہ جھنڈا پھیر آتے ہو کہیں لوگوں کو بیجت کر رہے ہو کہیں ساموہک ولاتکار کر رہے ہو میں دیش کے تمام بھوجن سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اس لڑائی کو وند نہ کریں لڑائی کو لڑتے رہیں سڑکوں پر آئیں میں جب جب کوئی سپیچ دیتا ہوں تو مجھے تمام طرح کی دھمکیاں آتی ہیں کبھی کمنٹ میں گالیاں دی جاتی ہیں کبھی مجھے بھبیت کرنے کے لیے آتنکت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے شبد رکھتے ہیں اہنسیا کی بات مابی سوامی جین نے کی یدی ہم اہنسیا کی بات کرتے تو آن تسر اچھا کی بات ہمارا سمجھان نہیں کرتا آن تسر اچھا کی بات جب نہیں آتی تو گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں آتم رچھا کے اوپر ہم کو ہتھیار ملیں رام راج آ تو گیا رام راج دلتوں کی پٹائی ہو رہی ہے اچھے کپڑے پہن کے نہیں چل رہے میگوال کو موچ رکھنے پر مار دیا جاتا ہے جتیند میگوال کو مار دیا جاتا ہے مو لینچنگ ہو رہی ہے رام راج آ گیا نوکریاں ختم ہو رہی ہے سچا سنستان بند ہو رہے ہیں پچاس اجاز سے ادھیک سکول بند کیے جا رہے ہیں مندر بنوائے جاتے ہیں لیکن سوامی پرشاد موریہ ہندو دھرم کو نسانہ بناتے رہتے ہیں ان پر ان کو کوالی جھنے دکھایا گیا ہے اترہ پردیس میں آخر اور دھرموں میں بھی تھوڑی بہت کمیاں ہیں وہ ہندو کو نسانہ کی بنا رہے ہیں ان پر جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں منوازی پچھلے کچھ دنوں سے ان پر حملہ کننے کوشش کی گئے دو دن پہلے ایسا ہے سوامی پساد موریہ نے امبیڑ کر کو پڑھا ہے بدھ کو پڑھا ہے اور سوامی پساد موریہ جب بی ایس پی میں ہی نہیں اس سے پہلے وہ جنتہ دل میں تھے اس سے پہلے سے وہ کٹر امبیڑ کروا دی ہیں اور امبیڑ کروا دی سب پر حملے ہو رہے ہیں کوئی امبیڑکر وادی ایسا نہیں ہے جس پر حملہ نہیں ہو رہا ہو کوئی امبیڑکر وادی ایسا نہیں ہے جس کے کپڑے نہ پھاڑے جا رہے ہو کوئی امبیڑکر وادی ایسا نہیں ہے ابھی یونیورسٹی میں اس لڑکے پر آستوس پر گرم پانی پلٹ دیا گیا چاکو مار دیا گیا جو امبیڑکر کی بات کرے گا جو سمتاگی بات کرے گا جو جلم کے خلاف لڑے گا جو اتیاچار کے خلاف لڑے گا اوہ سوپر حملہ ہوگا ہتیا کرائی جائے گی کل میری بھی ہتیا ہو سکتی ہے کل مجھے بھی مارا جا سکتا ہے کیونکہ میں جو نمائندگی کرتا ہوں میں کمزول لوگوں کی جو بھوکے ننگے مجلوم سوشد پیڑت بے روجگار بے سہارا کمزول لوگوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں ابھی سے نہیں پچاس ورس سے لڑ رہا ہوں آپ کے پکچ میں تو دلت کھڑے ہیں ایسی کھڑے ہیں لیکن سوامی پرساد کے ساتھ میں وہ نہیں کھڑے پیچھڑے وہ تو مندی کا گھنٹہ بجھا رہے ہیں سر سوامی پرساد کو لگتا چھوڑ دیا ہے پیچھڑوں نے دیکھئے سوامی پرساد موریہ بھوجن سماج سے آتے ہیں ہم لوگ پنہ سے سیلپ سوسائیڈ بم بن کر آئیں گے سماج کے لوگ لڑیں گے سماج کے لوگ بھڑیں گے جب جب امبیٹ کر کو پڑھیں گے تب ہی تو یہ لڑیں گے جب 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 جوترہ پھولے کو رامہ سوامی نائکر کو گارگے مہاراج کو ترولو برم کو نارانن گرو کو کبیر کو اور بودھ کو یہ لوگ پڑھیں گے تو یہ دیش میں کرانتی ہوگی لیکن ابھی بیک ورڈ سب سے بڑا ہندو وہی ہے روز لات پڑھ رہی ہے روز ایسی کتیسی ہو رہی ہے ان کا ریزرویشن ختم کیا جا رہا ہے منڈل آیوگ آتک لاغو نہیں ہوا جب منڈل آیوگ لاغو ہوا تو سب سے زیادہ پٹائی پچھڑے بڑک کے لوگوں کی ہوئی ان پچھڑے بڑک کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تمہارے منڈل آیوگ کو روکنے کے لیے کوئی مشلمان نہیں آ رہا ہے کوئی دلت نہیں آ رہا ہے کوئی عشائی نہیں آ رہا ہے کوئی پارسی نہیں آ رہا ہے کوئی شکھ نہیں آ رہا ہے یا تمہارے منڈل آیوگ کا روگ کیا ہے تو کیول تین جاتیوں نے کیا ہے جو اوپر کے تین ورن ہیں